پہلے استفعے یا لانگ مارچ پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس کچھ دیر میں ہوگا سربراہ پی ڈی ایم اور مریم نواز اجلاس میں موجود بلاول نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے اجلاس سے قبل تینوں بڑوں کے فون پر رابطیں سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم پر بھاری ذمہ داری ہے عوام کو مایوس نہیں کرنا آصف زرداری نے کہا کہ آج کے جلاس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے فریقین کو لچک دکھانا ہوگی استفعے سمیت تمام امور پر ایک دوسرے کا موقف کھلے دل سے سنا جائے حکمرانوں کے اوچھے ہتکنڈوں کا مل کر مقابلہ کریں گے نواز شریف نے کہا کہ پی ڈی ایم کو کامیاب بنانے کے لیے اتفاق کے رائے سے فیصلے چاہتے ہیں استفعے سیاست لانگ مارچ کا راستہ اور دھرنوں سے کیسے نمٹنا ہے اوپوزیشن کی سیاسی چال کو کیسے مات دی جائے موزیر داخلہ شیخ رشید آتھ وزیراعظم عمران خان سے ون آن ون ملاقات میں حکمت عملی پر بات کریں گے معیشت کے بڑے سیکٹرز میں ٹیکس چوری ہو رہی ہے پندرہ سال سے ایف بی آر ٹریک اینٹریس سسٹم لانے کی کوشش کر رہا ہے ہر بار اس کوشش کو سبوتاش کیا جاتا ہے ایف بی آر نے یقین دہانی کرائی تھی کہ یکم جون سے ٹریک اینٹریس سسٹم لائیں گے اب پتہ چولہ کے سندھائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا وزیراعظم عمران خان کی کابینہ میں گفتگو ڈسکا میں دوبارہ زندی الیکشن کرانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کرنے کی پی ٹی آئی استدام مسترد جسٹس عمر اتابندیال نے ریمارکس دیئے کہ ہم فیصلے کو ایسے موطل نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے دوبارہ انتخاب تو ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ محدود پیمانے پر یا پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرانا ہے سما جمعہ تک کے لیے ملتوی وفاقی کابینہ کل الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوئی ہار تسلیم کرنے کے بجوائے الیکشن کمیشن پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا جس شخص کی نگرانی میں کیمرے لگے وہ دھاندلے کے ذریعے دوبارہ چیئرمن بن گیا حکومت کو پتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ دینا ہے فیصلہ آئے گا کہ عمران خان نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے ڈالے سلیم مانوی والا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے معاملے پر حکومت باکھلا گئی ہے یوسف رزاگلانی الیکشن جیت چکے درست ووٹ مسترد کیے گئے پارلیمنٹ کا فورم چھوڑنا غلط ہوگا پی ڈی ایم چھے ماہم بات بھی فیصلے نہ کر سکی یا لینے کرپٹ گارڈ فادر صدر ملک کو بہرانوں سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں پر دوس آشی کھوان کا ٹویٹ کہا کہ کرپٹ ٹولا سن لے مارچ لانگ کریں چاہے شورٹ اس لی پہ دیں یا نہیں دو ہزار تئیس تک عمران خان ہی ملک کے وزیراعظم رہیں گے پی جائر رہنما فروغ حبیب کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں کرپ پریکٹس ہوئی چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان مصطافی ہوں لاہور ہائی کوٹ میں شہباز گل پر انڈے اور سیاہی پھیکنے پر جسٹس ملک چہزاد احمد کا نوٹس سی سی ٹی وی کے ذریعے شناخت کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کریں پولس کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہ کریں فازل جج کی ہدایت شہباز گل حملہ کیس کے تین ملزمان تین روزہ جسپانی ریمان پر پولس کے حوالے شہباز گل کہتے ہیں حملہ لیگی قیادت کی ایمہ پر کیا گیا حملہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہوں انڈے اور سیاہی پھیکنے والے ملزم غلام ابباس کی میجسٹریٹ کو شہباز گل پر مقدمے کی درخواست موقف اختیار کیا کہ شہباز گل کی ہدایت پر مجھ پر تشدد کیا گیا عدالت مقدمہ درج کرنے کا حکم دے مریم نواز کے خلاف چودری شوگا ملز ہی ہیں نیب کے جانب سے نزاتی حیثیت میں طلب کیا گیا جس پر وہ نیب عدلیہ لاو اینڈ آرڈر کے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرنے لگیں نیب لاہور کا بیان کہا کہ بغاوت سے لبریز بیان بازی شریف خاندان کے خلاف جاری تحقیقات پر اثر انداز ہونا اور رکھنا ڈالنے کی کوشش ہے کراچی میں آئی بی اے ٹیسٹ پاس اسازہ کا نوکری پکی کرنے کے لیے سندھ اسملی کے گیٹ پر احتجاج اور نارے وازی پولس کی بھاری نفری اور وارٹر کینن موقع پر موجود